بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہے لیکن اس میں سے بہت ہی امپورٹن شارٹ کوششن ہی بنتا ہے کہ what are biomes how biomes are named لیکن ایک دفعہ یہ بورڈ کے پیپر میں ایسے لانگ کوششن بھی آ سکتے تو آپ نے دونوں طریقوں سے اس کو تیار کرنا ہے لانگ کوششن کے لحاظے بھی تیار کرنا ہے اور شارٹ کوششن کے لحاظے بھی تیار کرنا ہے تو آج ہم ڈسکس کریں گے living world in space تو سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ space کا مطلب کیا ہے تو space ہم کہتے ہیں یہاں مراد space سے جگہ ہے تو یہ جو لائن لکھی ہیں living world in space اس کا لفظی مطلب یہ ہے کہ دنیا میں living organism کس کس جگہ رہتے ہیں تو یہ اس کا لفظی مطلب ہے تو بات ہم نے سٹارٹ کرنی ہے کہ جو living world ہے آج کل کی یہ بہت بڑی ہے جیسے اگر ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ دنیا میں اس وقت جو discovered living species ہیں وہ 2.5 million ہیں 25 لاکھ کے قریب species ایسی ہیں جو اس وقت تک discover ہو چکی ہیں اگر آپ ان میں سے ایک انسان کو اٹھا کے دیکھیں تو انسان کی اس وقت آبادی تقریباً سڑھے سات عرب ہے تو ان میں سے ایک انسان اور species کتنی ہے 2.5 million اس روم میں بھی ہو سکتا ہے لاکھوں کروڑوں بیکٹیریا اس وقت موجود ہوں تو اتنی بڑی ہے کہ اس کے میمبرز کی جو تعداد ہے اس کو ہم count نہیں کر سکتے لا تعداد میمبرز اس وقت دنیا میں living organism کے موجود ہیں تو یہی سے بات ہم نے سٹارٹ کرنی ہے کہ living world of today is enormous بہت بڑی ہے in size بہت بڑی ہے اچھا بڑی ہونے کی وعدہ کیا ہے کیونکہ living organism یعنی living world کے اندر دو properties شروع دن سے چلی آ رہی ہیں ایک living organism reproduction کرتے ہیں دوسرا living organism میں evolution ہوتی ہے اور یہ کام کب سے اور اسی in the time of origin of life on earth کہ جب سے زمین پر زندگی کا آغاز ہوا ہے تو living organism جو بنے وہ reproduction بھی کر رہے ہیں وہ evolution بھی کر رہے ہیں reproduction سے تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اور evolution سے اقسام میں اضافہ ہوتا ہے یعنی دن بہ دن living organism کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اقسام بھی بڑھ رہی ہے اور اب living organism کی اتنی تعداد ہے کہ یہ زمین کا تکلیباً ہر حصے کے اندر living organism بھرے پڑے ہیں جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ اس کمرے میں ہو سکتے ہیں لاکھوں کروڑوں بیکٹیریا موجود ہوں تو today all parts of the earth about about کا مطلب یہاں بھرے پڑے ہیں with living organism living organism کے تو جس وقت ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں کے ہر حصے میں اس وقت living organism پائے جاتے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ کون سا living organism کہاں رہتا ہے اس کو ہم living world in space میں ڈسکس کرتے ہیں اور کس وقت سے living organism وہاں رہتے ہیں اس کو ہم بائیومز کے اندر ڈسکس کریں گے تو basically distribution of organism is study through biomes تو biomes کے ذریعے سے ہم ڈسکس کریں گے اب بائیوم ہے کیا بائیوم بیسکلی سلو کارڈ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو ورڈز کا کمبینیشن ہے بائیو پلس ہوم کہ ایک living organism کا گھر جیسے ایک کوئی بھی انسان اگر اس کو choice دے دی جائے کہ زمین کے کسی بھی حصے میں وہ گھر بنا سکتا ہے تو اس کی خواہش ہوگی کہ گھر میں ایسی جگہ بناوں کہ جہاں مجھے آسانی ملے جہاں مجھے سہولیات ملے جہاں مجھے زندگی گزارنے کا مزہ آئے تو یہ ساری چیزوں کو نظر رکھتے ہوئے ایک شخص وہاں گھر تعمیر کرے گا تو یہ صرف انسان کی خواہش نہیں ہے بلکہ دنیا میں جتنے بھی living organism ہے سب کی یہی خواہش ہوتی ہے وہ اس جگہ رہنا پسند کرتے ہیں جہاں ان کو رہنے میں آسانی ہو اور یہ خواہش ان کے اندر کس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کیونکہ جو ان کی body کے اندر structure ہے وہ ان کو مجبور کرتے ہوئے ایک مقصود جگہ میں جیسے for example کچھ ہمارے پاس organism ایسے جیسے ایک علاقے میں گرمی پڑتی تو کافی سارے organism ایسے ہیں جن کی body ہی گرمی کے لئے بنای گئی ہے تو سپوز میں کہتا ہوں کہ A organism ہے وہ گرمی کے لئے بنایا گیا اسی طرح B ایک different organism ہے وہ بھی گرمی کے لئے بنایا گیا C ایک different organism ہے وہ بھی گرمی کے لئے D ایک different organism ہے وہ بھی گرمی کے لئے بنایا گیا E ایک different organism ہے وہ بھی گرمی کے لئے بنایا اب یہ سارے دنیا کے اس حصے میں رہیں گے جہاں گرمی پڑتی ہے تو اب اس گرمی کی وجہ سے یہ organism یہاں کے رہنا پسند کریں گے تو یہاں ایک چھوٹی سی different organism کے رہنے سے ایک community بن گئی اور اس community کے بننے میں رول کس کا ہے گرمی کا ہے یعنی climate کا ہے تو کوئی بھی ایسی community جو climate کی وجہ سے بنے وہ biome کہلاتی ہے تو اس کو define کیسے کریں گے regional regional کا مطلب ہے ایک علاقے میں جو community بنتی ہے اس کو بنانے میں زیادہ تا role primarily کا مطلب ہے زیادہ تا role کس کا ہے climate کا ہے اچھا دوسری بات صرف climate ہی role play نہیں کرتے distribution of organism کے اندر اور بھی factor ہے جیسے for example ہم جب بزار جاتے تو بزار میں مختلف کھانوں کی دکانیں ہوتی ہیں جیسے for example گول گپے دہی بلے کباب پیزا suppose میں کہتا یہ تین دکانیں ہیں تو جو لوگ آ رہے ہیں ہر ایک اپنی اپنی پسند کو لے کر آ رہا ہے کہ اس نے کیا کھانا ہے جو گول گپے کھانا چاہتا ہے وہ اس دکان میں چلا جائے جو دہی بلے کھانا چاہتا ہے وہ اس دکان میں چلا جائے جو کباب کھانا چاہتا ہے وہ اس دکان میں چلا جائے جو پیزا کھانا چاہتا ہے وہ اس دکان میں چلا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں لوگ اکٹھے آئے لیکن ان کو تقسیم کر دیا گیا کس بحاف پہ کہ ان کو کس قسم کا کھانا پسند ہے تو اسی طرح دنیا میں لیوئنگ آرگنزم ایک مقصود علاقے میں اس وقت آئیں گے جب وہاں کا فوڈ انہیں اچھا لگے اب وہاں کے فوڈ سے کیا مراد ہے وہاں موجود پلانٹ تو اسی وجہ سے یہاں بات ڈسکس کی گئی ہے کہ جو میجر ٹائپ آف پلانٹ ہے کہ اس علاقے میں کیسے پلانٹ ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہاں کس قسم کے انیملز آئیں گے کس قسم کے دوسرے چھوٹے چھوٹے پلانٹ آئیں گے جیسے گندم کا کھے تو وہاں گندم کی جڑی بوٹی ہی آئے گی تو جو گندم ہے وہ میجر ٹائپ آف پلانٹ ہے جو جڑی بوٹی ہے وہ سمال پلانٹ ہے تو انیملز بھی اسی لحاظ تھی تو ہمارے پاس دو فیکٹر ہو گئے جو بائیومز کو بنانے میں ہیلپ کرتے ہیں یعنی لیونگ آرگنزم کو گھر بنانے میں ہیلپ کرتے ہیں لیونگ آرگنزم کو کمیونٹی بنانے میں ہیلپ کرتے ہیں ایک وہاں موجود کلائیمیٹ اور دوسرا وہاں موجود پلانٹ اچھا اس کے بعد بائیومز کو نام کیسے دیا جاتے ہیں تو کسی بھی جگہ کو نام کیسے دیا جائے گا اس جگہ کے اندر ہونے والے کام یا اس جگہ کے اندر رہنے والے لوگوں کے بحاف پر بعض دفعہ نام دیا جا رہا ہوتے ہیں جیسے فار ایگزمپل میں کہتا ہوں کہ اکاؤنٹ آفیس تو اکاؤنٹ آفیس اس کو نام کیوں دیا گیا ہے کیونکہ یہاں پیسے کی لیندین ہو رہی ہے اس سے طرح میں کہتا ہوں سپوز رانہ ہاؤس تو اس ہاؤس کو رانہ ہاؤس کیوں کہا گیا ہے کیونکہ یہاں رانہ فیملی رہتی ہے جیسے لجپال گول گپے والا لا جواب دہی بلے والا اب ان کو نام گول گپے کیونکہ یہاں گول گپے بیچے جا رہے ہیں تو جب بھی ہم کسی بھی جگہ کو نام دیتے ہیں تو نام دینے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے تو اسی طرح جب بھی ہم بائیومز کو نام دے رہے ہیں تو دو بڑی وجوہات کو دیکھتے ہیں میجر فیچر آف ایکو سسٹم کہ وہاں کا انوائرمنٹ کیسا ہے یعنی وہاں کی اس پوز میں کہتا ہوں کلائیمیٹ کیسی ہے یا انوائرمنٹ کیسا ہے جیسے ڈیزرٹ بائیوم یہ انوائرمنٹ کی بحاف پہ دیا گیا کہ وہاں ڈیزرٹ ہوگا ریت کافی ہوگی یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں بلکل بنجر بے آباز زمین ہوگی میرین بائیوم جہاں سمندری پانی ہوگا اسی طرح جس طرح ہم نے یہاں نام دیا تو اسی طرح بار دفع پلانٹ کیونکہ یہاں ہم نے ڈسکس کیا کہ پلانٹ بھی ڈسٹیبوشن آف آرگنیزم کا باعث بن رہے ہیں تو پلانٹ کے بحاف پہ بھی ہم نام دے سکتے ہیں تو یہاں جیسے گراس لینڈ بائیوم تو یہاں جہاں گھاس زیادہ ہو فارس جہاں درخص زیادہ ہو تو اس کو ہم فارسٹ بائیوم کہاتے ہیں تو گراس لینڈ کی جو زندگی ہے وہ فارسٹ کی زندگی سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے ڈیزرٹ کی جو زندگی ہے وہ میرین جو وارٹر ہے اس کی زندگی سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے تو اس ٹوپک کے اندر ہم یہی بات ڈسکس کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر کون سے آرگنیزم کہاں پائے جاتے ہیں اور وہ وہاں کیوں رہتے ہیں ان فیکٹر کو ہم لیوئن ورلڈ سپیس کے اندر ڈسکس کرتے ہیں تو یہ آج کا ہمارا ٹوپک ہے بڑے ہی امپورٹنٹ اس میں سے شارٹ کوشن بنتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ بڑے ہی امپورٹنٹ